ویلکم بیک آج ہم یہ والا پارٹ ڈیزائن کریں گے یہ والا انٹریسٹنگ پارٹ ڈیزائن کریں گے اور دیکھیں گے کس طرح کن سٹپس کو فالو کرتے ہوئے ہم اس طرح کا پارٹ سالیڈ ورکس میں ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں فائل نیو پارٹ ڈیزائن اور ریکوائر پلین سب سے پہلے میں نے ایک ریوال فیچر کرنا ہے تو اس کے لیے میں فرنٹ پلین سیلیکٹ کرتا ہوں اور سکچ میں جاتا ہوں یہاں پہ لائن کمانڈ سیلیکٹ کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ اس کا کروس سیکشنل ایریا جو ہمارے پاس کون کا ہے اس کو ہم سکچ کر لیتے ہیں اس کو ہم ریکوائر ڈیمینشن دے دیتے ہیں تو یہاں پہ جو اس کی ورٹیکل ڈیمینشن ہے یہ میں سیون سکسٹی میلی میٹر ڈیمینشن دے دیتا ہوں اوپر والی ڈیمینشن میں فیفٹی فائی میلی میٹر دے دیتا ہوں اور نیچے والی dimension میں نے 210 mm دے دینا ہے تو یہ میرے پاس جو ہے وہ ایک required cross section cone کا create ہو چکا ہے features میں جائیں گے اور یہاں پہ revolve bar space میں جائیں گے required axis of revolution سیلیکٹ کریں گے یہ میرے پاس اس time اس کا preview آ رہا ہے click ok یہ میرے پاس basic ایک preview part بن گیا ہے feature بن گیا ہے میرے کون کا اب اس کا base feature بھی میں نے complete کرنا ہے تو اس کے لیے میں نیچے والا face سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک rectangle draw کر لیتا ہوں تو یہ والا ایک rectangle draw کرتے ہیں اور اس کو required dimension دے دیتے ہیں 500 by 500 کا مجھے ایک rectangle required ہے تو یہاں پہ required dimension دے دیتے ہیں 500 by 500 اس کو میں نے required fillets بھی دینے ہیں تو fillet میں چلتے ہیں ctrl a press کرتے ہیں اور یہاں پہ required fillet 50 mm کے میں fillets create کرتا ہوں click ok features اور یہاں پہ extruded bar space اور اس کو 20 mm میں extrude کر دیتا ہوں downward direction میں click ok یہ میرے پاس جو ہے وہ basic جو ہے ایک structure icon کا complete ہو چکا ہے اب next چلتے ہیں اور next میں shell کی command سے اس کو hollow کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے shell کی command میں جانا ہے اگر آپ کی یہاں پہ show نہیں ہو رہی تو just یہی پہ آپ command just make sure کہ commands میں ہو اور یہاں پہ آپ نے just type کرنا ہے shell تو یہاں پہ آپ کو shell کی command آ جائے گی تو shell کی command آپ نے select کرنی ہے required face select کرنا ہے اور یہاں پہ shell کی wall thickness میں 4 mm دوں گا click ok کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک میری جو cone ہے وہ hollow ہو چکی ہے اس کے بعد میں نے اوپر یہاں پہ ایک extrusion cut دینا ہے تو اس کے لئے یہ والا face select کرتے ہیں اور یہاں پہ sketch میں چلتے ہیں ایک small circle یہاں پہ draw کر لیتے ہیں circle کی required dimension ہم یہاں پہ 32 mm رکھیں گے اور 32 mm dimension دینے کے بعد میں اس کو extrusion cut دوں گا تو features میں جائیں گے extruded cut اور downward direction میں through all رکھ سکتے ہیں click ok ok یہ میرا basic feature جو ہے وہ complete ہو گیا ہے اب میں نے یہاں پہ جو نیچے ہمارے پاس کچھ features میں نے شروع میں دکھائے تھے وہ ہم نے draw کرنے ہے تو ان کو draw کرنے سے پہلے ہم quickly fillets کر لیتے ہیں کچھ ہمارے پاس edges ہیں ان کو fillet کرنا ہے ہم نے 55 mm کا جس طرح ہمارے پاس یہ والا ایک top کا edge ہے اور یہ والا edge ہے اس کو میں نے 5 mm fillet دینا ہے click ok اس کے بعد چلتے ہیں اور یہاں پہ جو نیچے ہم نے features draw کرنے ہیں ان کو draw کرتے ہیں ان کے لئے میں یہ والا face select کروں گا یہ والا ہمارے پاس invert جو face ہے اس کو select کریں گے اور sketch میں جائیں گے یہاں پہ میں نے کچھ slots create کرنی ہے تو یہاں پہ ایک center point straight slot create کر لیتے ہیں similarly اس کے بعد میں نے ایک اور slot پہ create کرنی ہے جو کہ اس point سے onward ہوگی تو اس line پہ میں ایک اور slot create کر دیتا ہوں اب میں اس کو required dimension دے دیتا ہوں یہ dimension میرے پاس radius اس کا 15 mm ہے اس کی جو thickness ہے that is 50 mm اور اس کا جو distance ہے from origin that is جو میں نے calculate کیا ہوئے 232.5 mm میرے پاس required thickness آ جائے گی اور ایک میں relation دے دیتا ہوں ان کو make vertical کا تو یہ میرے پاس sketch ایک sketch completely ایک slot completely define ہے next کو بھی ہم define کرتے ہیں next کا سب سے پہلے radius ہی دے دیتے ہیں تو radius ہمارے پاس 45 divided by 2 45 total thickness ہے تو یہ 22.5 اس کا radius ہو جائے گا اس کے بعد میں یہ والی thickness دے دیتا ہوں dimension دے دیتا ہوں this is 35 mm اور next میں یہاں پہ اس point سے لے کر origin کا جو distance ہے align distance that is 272.5 mm اوکے تو یہ میرے پاس دونوں slots اس ٹائم completely define ہے ان کو ہم extrude کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں تو extrusion میں نے ان کی 20 mm دینی ہے click ok یہ میرے پاس دونوں parts اس ٹائم extrude ہو گئے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ ان کو کچھ extrusion cuts بھی دینے ہیں تو extrusion cuts quickly draw کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں تو یہ والا sketch select کرتے ہیں یہاں پہ offset entity select کریں گے اور offset entity میں نے 3 mm کے offsets دینے ہیں اس کو اور اس کو تو یہ میرے پاس outward دیا گیا ہے اس کو invert کرنے کے لیے آپ directly minus 3 لکھنے تو وہ invert میں چلا جائے گا ok exit sketch again دوبارہ سے بے شک ہم اسی sketch میں بھی جا سکتے ہیں میں اسی sketch میں چلا جاتا ہوں اور دوبارہ سے ہم نے اس کو offset entity یہاں پہ بھی دینے ہیں تو اس کو بھی میں نے 3 mm invert direction میں offset دینا ہے features میں چلتے ہیں یہ میں نے extruded boss پہ select کر لیا ہے میں نے یہاں پہ extrusion cut select کرنا ہے اور یہاں پہ جو extrusion cut میں نے دینا ہے 5 mm کے extrusion cuts میں نے create کر دینا ہے click ہو کے کریں گے تو یہ میرے پاس extrusion cuts یہاں پہ create ہو گئے ہیں اس کے بعد ان کو fillets دیتے ہیں اور پھر ہم نے باقی patterning کی command use کر کے باقی ہم features create کریں گے تو یہاں پہ ہم نے یہ والے جو ان کے edges ہیں 1 mm کے fillets دے دینا ہے تو یہ والے بھی اور یہ والے بھی ان کو ہم 2 mm کے fillets دے دیتے ہیں click ہو کے اوکے اب یہ میں نے یہ جو features ان کو میں نے all around یہاں پہ یہ ہمارے پاس base پہ سارے کے سارے features موجود ہیں تو اس کے لئے میں circular pattern کی command میں جاتا ہوں اب یہاں پہ میں نے جو required features select کرنے ہے وہ feature میرے پاس ایک تو میرے پاس یہ والا cut والا feature ہے جو میں نے select کرنا ہے اس کے بعد میرے پاس extrusion والا feature ہے اور اس کے بعد میرے پاس finally یہ میرے پاس fillet select ہوا ہے extrusion والا feature اور plus fillet تین آپ نے جو ہیں features یہاں پہ select کر لینے اور یہاں پہ اب جونکہ میرے پاس ایک ہی sketch سے میں نے دونوں کیا ہوئے تھے extrude تو یہ دونوں میرے پاس select ہو چکے ہیں اگر آپ نے الیدہ الیدہ sketches کے بعد extrude کی ہے تو آپ کو اس کو select کرنے کے بعد یہ والا بھی select کرنا پڑے گا required direction دیتے ہیں تو کوئی بھی circular سی direction ہے all around its circumference ہمارے پاس create ہو چکے ہیں اوکے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس features create ہو گئے ہیں اوکے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ جو کچھ distinguish کرنا ہے colors کے ساتھ تو different faces ہم میں split کر لیتے ہیں اپنے اس face کو تو اس کے لئے ہم split line کی command میں جائیں گے split line کی command ہمارے پاس یہاں پہ ہے split line جس پہلے ہم line draw کر لیتے ہیں front plane میں چلتے ہیں required sketch میں چلتے ہیں اور یہاں پہ میں دو lines create کر لیتا ہوں line number one and line number two just make sure کہ دونوں horizontal ہوں ان کو required dimension دے دیتے ہیں تو یہاں پہ اس line کی dimension ہمارے پاس آ جائے گی 150 mm upward direction اور یہ والی جو ان کے درمیان distance ہوگا that is 300 mm 300 mm dimension لگانے کے بعد اب ہم یہاں پہ اس کو exit کر لیتے ہیں اور یہاں پہ split line میں آتے ہیں split line بھی اگر آپ کی show نہیں ہو رہی تو جس طرح ہم نے shell command search کی تھی اسی طرح آپ select کر سکتے ہیں split line میں projection میں ہمارے پاس یہاں پہ type of split projection select کرنی ہے sketch ہمارے پاس already selected ہے اور face select کر لیں گے اور click OK کریں گے تو یہ ہمارے پاس different تین faces میں ہمارا جو original face ہے وہ اس time divide ہو چکے اب ہم easily اس کو realistic colors دے سکتے ہیں OK تو اس کے بعد color دینے سے پہلے میں چاہوں گا ایک آدھا اور بھی ہم نے fillet کرنا ہے وہ fillet کر لیں اس کے بعد ہم color کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس features میں چلتے ہیں اور fillet کو select کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے تھوڑے سے یہ والے edges اور similarly یہ والے جو edges ہیں ان کو fillet کرنا ہے کلک ہو کے اب ہم جو ہے وہ سارے کے سارے colors دے سکتے ہیں OK آپ color کس طرح دینا ہے دیکھ لیں کس طرح دیں گے otherwise آپ کو یہ one by one کر کے select کرنے پڑیں گے سب سے پہلے درمیان میں ہم نے white color دینا ہے اس کو white color دیتے ہیں سب سے پہلے white select کرتے ہیں یہ سارے white ہوگا just یہ face select کرنا اور یہاں پہ white color select کر لینا اور اس کے بعد میں بتاؤں گا باقی ہم نے کس طرح color دینا ہے white click OK اس کے بعد ہم یہاں سے directly یہ سارے جو features select کر سکتے ہیں so one by one کر کے ہم یہ سارے features select کر لیں جتنے بھی ہم نے extrusion یا fillets دی ہیں circular pattern split line کی ضرورت نہیں fillets اور یہاں پہ color میں جائیں گے اور required appearance میں color کی دے دیتا ہوں تو یہ والی میں required appearance color کی دے دی نہیں کلک OK سکتے ہماری جو کون ہے وہ اس time ready ہے اس کو بے شک plane white کر دیں تو all around اندر سے بھی ہمارے پاس required color آ چکے تو اس part کو بناتے ہوئے ہم نے different commands دیکھی ہیں still اگر کوئی ہے آپ کا تو اس video comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں THANKS